موسیقی تہرین کیا بول رہی ہو کیا سہیں تم کو تہرین جت پر کر رہی ہے دو فلیور کا بسکٹ ایک سمیہ تہرین کو دے دی ہیں پر دونوں اس کو ہی چاہیں بائی بائی اللہ حافظ ہلو ایبریون بیک 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 بہت چینل تو کیسے آپ سب بہت اچھ ہیں گے میں بہت اچھی ہوں اور گائیس مورننگ ہے اور یہاں پہ گرم گرم چائے اور تھلکیل کی تھوڑی سی تھنڈی تو نہیں کہیں گے تھوڑی تھوڑی ابھی سٹارٹنگ لگ رہا ہے ابھی تو تھوڑا مڑا جادہ ہو گیا ہے جب ہی میں ریکارڈنگ کر رہی ہے مطلب ویڈیو تو پہلے کہنا آپ کو جیسے کی پتہ یہ ویڈیو میرا لیٹ چل رہا ہے اور یہاں پہ چھوٹی میں اور ممی تینوں جن ملکے آج چائے پی رہے کیونکہ آخری چائے ہو سکتی ہے پر ہوئی نہیں ہے آگے میں آپ کو بتاؤں گی کیونکہ آج میں نہیں جا رہی ہوں میں جاؤں گی کل کیونکہ پتائے تھے نا آپ لوگ کو کہ ممی رو رہی ہیں تھوڑا ایسے بہتا تو اسی لئے آج میں کینسل بھی کر دی ہوں جانا کل میں جاؤں گی کیونکہ ابھی پیکنگ بھی نہیں ہوئی ہے تو میرا کام ایسے ہوتا نا ایک دن پیکنگ میں لگتا ہے ایک دن ایسے کرتے کرتے مطلب ایک دو تین دن چار دن ایسے ہی نکل جاتا ابھی میں گھر جا پاتی ہوں تو بس ابھی فٹا فٹ سے ہم لوگ سب لوگ چائے پیتے ہیں اور باتیں ہوتے جو بھی یہ کرتے ہیں کیونکہ آج اور کل کل تو پکا چلی ہی جانا ہے اور ابھی میں اپنا سوٹ بھی سلنے کو نہیں دی چھوٹی کو میں کنونس کر رہی ہوں چھوٹی کئی سے بھی میرا سوٹ سلا دینا پلیز پلیز اس کو ایسے ہی کچھ اس کی بھابی بھی سلتی ہیں کیونکہ ابھی کسی ٹیلر کے پاس لے کے جائیں گے تو وہ تو سوٹ سلنے والا ہے نہیں کیونکہ ابھی فیسٹیبل کا چل رہا ہے اور پھر سادی کا مطلب سیزن چل رہا ہے تو اسی لیے ابھی کوئی ٹیلر سوٹ لینے سے منع کر وہ بھی ایک دن میں سل کے دینا کل مجھے جانا آج کوئی بھی تو لے گا نہیں اسی لیے ممی بولی سوٹ آیا ہے تو پھر سلوائی کیوں نہیں وہی پہن کے جانا میں سوچی تھی نہیں پہن سلواؤں گی کوئی سا بھی پہن کے چلی جاؤں گی تو ابھی جو یہاں بائک سے جو گجرے وہ میرے فوسور کے بیٹے ہیں میں ویڈیو بنا رہی تھی اچانک وہ آگئے ہیں ٹھیک ہے نا تو بس یہاں پہ سبجی والے آئے ہیں اور ممی یہاں پہ ساگوگ لے رہی ہیں کیونکہ آج دل کر رہا ہے ساگ کھانے کا اور یہ اس سیجن کا فوسٹ ساگ ہے ہمارے ہاں لیا جا رہا ہے ایسے تو ابھی تک تو بہت سارے کھا چکے ہیں لوگ ساگوگ مطلب جب ہی مطلب یہ ویڈیو جب کہت بتا رہی ہوں تو وہی سرسو اور پالک چھوٹی یہاں اس کا ڈراما چالو ہو گیا ہے اب یہاں پہ جھاڑو نکال رہی ہے ایک بار جھاڑو صبح میں لگا چکی ہے یہ دوسری بار جھاڑو جو بھی گندگی جو ہوا رہتا ہے بسکٹس کے جو بھی آدمی مطلب کھایا رہتا ہے جو بھی گندگی تھوڑا بہت ہوئی جاتا ہے بچے ہیں تو کر دیتے ہیں بچے نہیں رہی ہیں تو اتنا نہیں گا سیکنڈ بار یہ جھاڑو لگا کے باقی جو کام ام ہوگا اپنا ساگوگ جو بنوائے گی سبجی جو بھی کٹ کروانا رہتا ہے جو بھی مطلب سب کچھ کروانا رہا کے سمجھے لیے ساڑے دس اگار بجے تب وہ گھر جاتی ہے تو سارا کام کروانا رہا کے صبح ساتھ بج جاتی ہے اور اگار بج جاتی ہے اتنا ٹائم کوئی نہیں دیتا ہے تو بھائیہ سے بولا کہ ایک بینگن بھی دے دو بھائیہ کیونکہ ساگ میں تھوڑے بینگن ڈالائیں گے سوپ سوپ نرم ساگ بنتا ہے میں ایسا کہتی ہیں تو ایک بیگن وہ ایسے ہی دے دیا ہے تو چلیے ابھی پٹا پٹ سے ساگوں میں بنا لیتی ہوں ایک سیکنڈ ریکارڈن کے بیچ میں بابو آگئے تھے دودو مانگنے کے لیے تو ان کو دود دے کے پھر سے بیٹھیں ریکارڈنگ کرنے تو ایسا ہی ہوتا ہے آپ لوگ کو لگتا ہے ایک ساتھ سب کچھ ہو جاتا ایسا رہیے تھوڑا تھوڑا کر کے کیونکہ بچے ہمارے پاس تو ٹائم تو لگے گا اور آپ کو لگتا ہوگا آج کچھ رہا کافی کم نکلا نہیں ایسے گین وڑا چھاڑو لگائی ہے بچے ہیں جب تک ایسا ہی رہتا ہے بچے نہیں رہیں گے تو سب کچھ صحیح رہے گا سٹ رہے گا بچے بہت زیادہ گندگی کرتے مطلب بے وجہ بے مطلب کا کاغج فارتے ہی رہتے ہیں اور پھر کاغج جتنے گھر میں مطلب رہتا ہے سب کچھ پارڑ کر رکھ دیتے ہیں اور یہاں پہ سارے ساک ساک جو کٹ ہو گئے ہیں اور میں بنا بنا کے دیتے گئی ہوں اور ممی کٹ کرتے گئے چھوٹی کچھ کام کر رہی ہے تو میں بولی ہیں میں ہی بنوا دی رہی ہوں اور تُو پھر ویڈیو کا نکالے گا وہ سب میں بنائی نہیں بنائی تو میں بنا کے دی دی ہوں ممی ہی بنائی ہلپ ہو گیا یہاں چھوٹی بریکپاسٹ سب کو دے رہی تھی اور ابھی اپنا بھی بیٹھ گئی ہے کرنے کے لیے تو پاپا بھی کھا رہے تھے بھائی لوگ بھی کھا لیے ہیں اب چھوٹی بیٹھی اپنا کرنے میں ممی بعد میں ہم لوگ کھائیں گے اور چھوٹی کو یہاں بار بار میں بول رہی ہوں پلیز میرا سوٹ سیلا دے تو ابھی میں سوچ رہی ہوں نا سامنے مطلب میرے گھر کے سامنے ہی ٹیلر ہے وہ میرے دادا لگتے ہیں مطلب محلہ کے ہیں سمجھ سکتے ہیں آپ لوگ تو بچپن سے ہی انسان ساس رہتا ہے تو اپنا لگاؤ جیسا ہو جاتا تو اب نہیں ہے تو بس انہی کو سوچتے ہوں کہ میں بھیج دے رہی ہوں سوٹ کو سیلنے کے لیے تو ایسا ہی کر رہی ہوں کیونکہ اور کوئی اتنے کم سمیں میں نہیں سیل سکتا ہے میرے حساب سے اور وہ جو دادا ہے نا وہ سیل دیتے ہیں تو اس لیے میں بھیج رہی ہوں اس کو سوٹ بھی اور سوٹ کا اس کا ناپی بھی لے کے جائے گی ایسے اور دو پر دادا اس کو بولتے ہیں کہ چلو میں گھر پہ ہی ناپیو پی سامنے کروا لیے تو میں بھاہر جاتی بھی جو دیکھتے ہیں ہاں پر جو دادائیں وہ آگے ہیں اور ہم لوگ گھر پہ ان آفی کروا لیتے ہیں روfallsر راتے ہیں وہ دی ہیں دیکھیں یہ بپری Cyr ثبوت رو پڑھ لے رے چھپک ہیں ریاں سے رہین ڈال cub lives ساڑ کین آ رہ ہیں ملو ساڑ کین آ رہ ہیں پیشے ٹک بڑھ governments ہاں 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 آ سیچ پڑھ پیشے ڈیجاین بنائیں ہے تو نہیں غور پیچھے کونٹی جن پڑے گا ہے نہیں نہیں آفتر والا ہے آفتر والا بھی جائے چھوٹی گول دیگا آپ پتر پتھی کیا ہے؟ دوا کھارا ہم دوا کھارا ہم دوا کھارا ہم ہاں دوا کھارا ہم نورمار سب بیورٹ سب کیا ہے اوکی بھائی بھائی چھوٹا جانا ہے رات کو نا رات سامی پہ چل جائیں آپ کی دے دیگا نوید پتھی کیا درام ہے بیڈیو بنا رہی اور درامہ بھی کر رہی ہے اللہ علیکم اللہ علیکم ملہ 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 ٹائم لگ گا ہے آہ دوا ہی چھوٹی گوہ ٹائم ہو گیا وہ گر جا رہی ہے اور یہاں پہ باتیں جو ہی تھی دوا کھارا ہوا کھارا بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا اسی پیر میں پرابلم تھوڑا ہو گیا تھا وہی دادا جویں بطا رہے تھے دیکھا رہے تھے مجھے اور میں تو ملی بھی نہیں تھی تو وہی سب باتیں چل دیتی ہے بابو کو میں نار بھی کھلا رہی ہوں ساتھ بہت ناٹا کرتا ہے نا کھانے پینے کا بہت زیادہ اس کو ناٹا کرتا ہے تھوڑا تا دھیان نہ دو تو وہ نہیں کھائے گا اور کمجور سا تھوڑا ہو رہا ہے تو اس لئے تھوڑا نارو نر کھلا دیں گے تو تھوڑی سینرجی بوڑھی میں بچے کے رہے گی کیونکہ بچے دن بر بھاگتے ہیں دوڑتے کھیلتے ہیں تو یہاں پہ بس ساگوک بوائل ہو گیا ہے بس یہی سب میں بنا رہی ہوں اور بنانے کے بعد سے میں ویڈیو کرنا ہی سوٹ کرنا بھول جاتی ہوں تو جہاں تک ہو پائے گا آپ لوگ دیکھ لیجے گا آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ پلیز لائک دیکھے جائیے گا اور سیر بھی کرا کریں ویڈیو کو سیر کریں زیادہ سے زیادہ فرینڈ اور فیملی میں اپنے میری ویڈیو کو سیر کریں پلیز اور گائز کیا چل رہا ہے لائف میں فوق چل رہا ہے یہاں تو فوق چل رہا ہے تو بس ممی یہاں تھال میں اچار کو نکال کے ابھی دھوپ تھوڑی سی اچھے سے لگا دیں گی اور یہاں پہ بابو دیکھیں ان کا ناٹک چلی رہا ہے ابھی تک اور دسات سات میں کھانے بھی بنا رہی ہوں اور کپڑے بھی دھول رہی ہوں سات سات ممی بھی دیکھتی رہتی ہیں ایسا نہیں اور بچے جو ہیں اسکول سے بھی آ گئے ہیں ٹھیک ہے تو ایک پارسل بھی آیا ہے وہ کھول کے آپ کو ابھی دکھاتے ہیں فلپ کر چاہیا ہے بابو کے لیے ہے یہ تو بابو کے لیے کچھ نے خوش آتے ہی رہتا ہے ابھی فلال میں ایک ٹی شٹ آیا تو وہ بھی پائپ کا سیڈ تھا اس کا میں ویڈیو نہیں بنا پائی اور آپ کے ساتھ سیر بھی نہیں کر پائی اس لیے کیونکہ موبائل میں بیٹری نہیں تھا اور اس لیے میں کھول دنے کے بعد پھر میں بھول گئی تو بابو کو جا چکا ہے اور یہاں پہ یہ بابو کا جو میں اسے پہلے دکھائی ہوں انہر آیا تھا پہنٹ ہے بابو کا تو تھنڈ اب شروع ہونے والی ہی ہے تو اس لیے سب تیاری کر کے رکھ لیں گے تو یہ بارہ کا پورا سیٹ ہے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ٹھاک ہے تھنڈا ہے اور بچہ کو مطلب اندر ہی رہنا رہتا ہے تو اندر کپڑے کے اندر جو پہنتے ہیں گھرمی بنا رہے گا تو وہ یہ ٹراؤزر ہے اور باقی سکس سکس اور سکس ٹو ایل کا سیٹ ہے تو وہ اچھا ہے پورا تھنڈا بابو آرام سے پہن سکتا ہے ٹو ایل کا سیٹ ہے اور تھنڈے میں کپڑے سکنے میں بھی پرابلم ہوتی ہے تو اسی وجہ سے بارہ والا سیٹ ایسے سیٹ سیٹ مانگا لوں تو صحیح رہتا ہے الگ الگ سنگل سنگل جب خریدتے ہیں مارکٹ سے تو بہت ہی مطلب جیادہ پرائز بھی پڑ جاتا ہے اور مطلب سائی سے میل بھی نہیں پاتا ہے پھر دھونڈنا پڑتا جانا پڑتا ہے جلدی جاتا نہیں ہے اور میں ہوں تو چلی جاؤں گی کچھ لالوں گی بھر میں بھی جلدی کئی باہر جاتی بھی نہیں ہوں میرا بھی ویسے یادت ہے میں بھی چاہتی ہوں گھر پیٹھے ہی سب کچھ آجائے تو وہی ابھی سائز دیکھا جا رہا ہے چھوٹا تو نہیں ہوگا بابو کو پھر ہوا کی مطلب دو تین مہینہ کی تو بات ہے بابو دو تین مہین آرام سے پہن سکتا ہے ہاں گائز تو میرے بھتیجے کا کیا نام ہے اس کا کمنٹ آیا تھا تو اور آپ اتنے پیار سے کمنٹ کرتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے میرے بھتیجے کا نام عثمان ہے میں اسی ویڈیو میں بتائی ہوں جس جو ویڈیو بابو کا پارٹی والا جو میں ڈالی ہوں اسی ویڈیو میں بتائی ہوں بابو کا نام عثمان ہے تو یہاں پہ دال چاول ساگ آلو کا مسالہ والا بھجیا ہے پیاز لیسن مسالہ صرف کچھا پیس کے مطلب کلونجی ٹیپ کا اور یہاں پہ چٹنی ہے چٹنی کسی کے پتہ ہے وہ اچار کا چٹنی ہے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے مجھے بہت پسند ہے تو ابھی دھنیا ملا نہیں ہے تو جو ملا اسی سے بنا لی ہیں لوگ ابھی یہاں پہ کھا رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں باتیں یہی کر رہی ہوں میں کہ کہتے ہیں نہیں وہ ساگ بھت کھا کے بیدہ ہو جانے کا ایسے ہی ابھی مجھے گھر جالا ہے تو سچ میں ساگ بھنی گیا اور کھانے کے دائم مجھے یاد آگیا تو وہی ممیز میں باتیں بھی کر رہی ہوں اور کھا رہی ہوں کہ ساگ بھن گیا اب ساگ بھت کھا کے سچ میں بیدہ ہو جانے اب ساگ بھت کھا کے میں چلی جاتی ہوں آج ہی چلی جاری ہوں کل نہیں کل نہیں آج ہی چلی جاتی ہوں تو چلیے یہاں پہ اب رات ہو گیا رات کا لگ بھگ مطلب رات نہیں ہوا ہے لگ بھگ ساڑے چھے یا سات بجرہ سام کا تو ابھی یہاں پہ بچے لوگ بڑا جیت کر رہے تھے فرمائز میں اس دن بتائی بھی تھی زردہ جو آیا تھا تو تیرین بہت جیت کر رہی تھی کہ مجھے اور زردہ چاہیے تو وہی اب زردہ اور پوڑی ان لوگ کو کھانے کا بہت دل اور کہہ رہے ہیں کہ جب تک نہیں بنے گا تب تک میں جائیں گے لوگ بھی نہیں تو دونوں میری بیٹی جو اجیت کر رہی ہے تو ابھی یہاں پہ جو میں دالول جو بھی ہے لیسون مرچی اور ہلدی پوڑر اور نمک اور دال اور پانی اندازے سے رکھ دیتی ہوں اور یہاں پہ کلر ڈبے والے جو ہوتا ہے پیکٹ والا پاؤچ والا وہ مانگائی ہوں ایچھے تو کلر گھر پہ ہے پر اس کا کلر تھوڑا سا لائٹ ہے اسی لئے دارک کلر والا مانگائی ہوں اور یہاں پہ اورنج میں چھل لی ہوں پہلی بات دیکھیں کتنا چکل رہا ہے اور ایک بات مجھے کہنا آپ لوگ اتنے پیار سے پتہ ہے اتنے پیار سے ویڈیو بھی دیکھتے ہیں کچھ لوگ کمنٹ کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں جو لوگ کمنٹ کرتے ہیں اور چاہے ویڈیو میری پسند کرتے ہیں تو پلیز آپ لوگ فرینڈ این فیملی کے ساتھ سیر کیوں نہیں کرتے ویڈیو سیر کریں میری پلیز تو ابھی میں بولنا بن کرتی ہوں آپ لوگ شریف دیکھ کے ریسپی سمجھ جائیں گے اور آج میری دیبرانی کا بارت ڈے ہے تو آپ لوگ بھی بیس کر دیجئے ہیپی بارت ڈے سانیا میری دیبرانی کا نام اور باسمتی رائس کا زردہ جو ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتا تھا یہ ٹکڑا باسمتی رائس یہی گھر پہ تھا تو اسی سے میں بنا لے رہی ہو ورنہ میں باہر سے بھی مانگا لیتی تو ویسے بھی سواد تو وہی آنے والا ہے تھوڑا ٹوٹا ہوا چاول اور جو ٹکڑا باسمتی رائس ہوتا ہے نا گائز ہم لوگ مومبائی سے ہی کھاتے آ رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ ایسے نارمل چاول بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ ہائی پرائز پہ رہتے تو یہ اور یہ ٹکڑا باسمتی رائس تو اس کا ٹیسٹ تھوڑا جیادہ اچھا رہتا ہے ان سب چاولوں سے تھوڑی سی مطلب کاشت چاہدہ ہوگی پر ٹیسٹ میں بہت ہی اچھا لگتا ہے تو اسی لیے یہ ہی وہی کا عادت لگ گیا تو اسی لیے وہی والا چاول آتا ہے لیئر بائی لیئر بنائیں گے زردے کو اور چاول افیر سکر پھر چاول سکر ایسے ڈال کے اور اس میں کوئی درائی فروٹ نہیں جائے گا کیونکہ نائی سمہیا کھائے گی موہ میں آتا ہے ان لوگ کے تو اسی لیے درائی فروٹ ہم نہیں ڈالیں گے کیونکہ کیونکہ بہت کم تا اسی لیے بہتا پر میں درائی فروٹ کٹ کرنے کا دل بھی نہیں ممی بولی میں کٹ کر دل ممی بہتا ہے ممی بہتا ہے بس اس کو ڈھککے اور سلو گیس پہ اس کو رکھ دیں گے چلیے دال کو دیکھ لیتے ہیں بوائل ہو چکا ہے اب اس کو ہم گرینڈ کر لیتے ہیں فٹا فٹ سے دردرہ پیس لیں گے اور گائز ابھی کیا ہے پیکنگ بھی میں ابھی پیکنگ ابھی تک کی نہیں ہوں سچ میں اور کل جانا بھی مجھے میرا سمان جو کافی زیادہ ہو جاتا آتی ہوں تھوڑا کم رہتا ہے سمان اور جب جاتی ہوں تو اتنا زیادہ ہو جاتا ہے نا کی مطلب بھتا ہی نہیں سکتی ہو تو اسی لیے ابھی پیکنگ کرنا باقی ہے تو ہم فٹا فٹ سے اس کو بناتے ہیں آٹھ سے ساڑھے آٹھ کے بیچ میں ممارا بن جائے گا اور اس کے بعد سے میں پیکنگ جو ہے سٹارٹ کروں گی تو پیکنگ کرتے کرتے کافی زیادہ ٹائم ہو گیا تو مجھے تو میں ویڈیو سوٹ نہیں کی ہوں تھوڑا سبس دیکھائی ہوں کیسے سامان پہلا ہے کیا ہے کیونکہ ویڈیو کروں گی تو اور اس کا دوگھننا ٹائم لگ جاتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں اس لئے میں نے کوئی ویڈیو ڈیو سوٹ نہیں کیا اس کا پیکنگ گیا چاہ کچھ بھی تو بس یہاں پہ زردہ ریڈی ہوگیا اچھے سے میں اس کو چلا دے رہی ہوں اور چلانے کے بعد پھر سے اس کو پانچ منٹ کے لیے اور دم پہ رکھیں گے باقی وہ ریڈی ہوگیا اور یہاں پہ دال بھی ہمارے پیس چکا ہے جس میں فٹا فٹ سے بھونا ہوا جیرہ پوڑر ڈالتے ہیں اور بس سالٹ اگر کم لگے سالٹ تو اور آپ ڈال سکتے اپنے ٹیش کے آپ ڈال سکتے ہیں جتنا جس کو کھانا پسند ہو ہمارے گر بہت ہی لائٹ سالٹ کھایا جاتا بہت زیادہ اور یہاں پہ آٹا تو چھوٹی بنا گئے گئی تھی اور زردہ ہمارا بلکل ریڈی ہوگی آپ چاہیں تو اس میں کیونڈا جل ڈالیں اور آپ کو نہیں پسند اس کا فلیور تو آپ نہ ڈالیں روز وارٹر کچھ بھی ڈال دیں اور دیکھنے میں خوبصورت نہ ہو تو پھر وہ کھانے کا مجھا کیا کیونکہ کھانا پہلے آنکھوں سے خوبصورت دیکھنا چاہیے آپ کے آنکھوں کو اچھا لگنا چاہیے تو جب آنکھوں کو کھانا خوبصورت لگتا اچھا لگتا ہے یہ جرور یمی ہے تو سچ میں کھانے کے بعد بھی یمی رہتا ہے تو اب یہاں پہ بھونہ جیرے پارڈر ایک ہی چمہ جالی پھر آر ڈالتی ہوں تو وہ سب ریڈی ہو گیا ہے اب ہم بنا لیتے ہیں کیونکہ فٹا فٹ سے میں بنا رہی ہوں بہت جلدی جلدی میں اسے میں بتا رہی ہوں بہت جلدی جلدی اور بچے لوگ کو بھوک بھی لگی ہے بول رہے ہیں کہ بھی بنا کے دیجے بھی بنا کے دیجے تو میں بولی کے دو چار بنا کے دے دیتی ہوں پھر جب بنانے لگی تو میرا دل کیا کی میں کیوں نہ سارے بنا کے دیتی پھر ویسے بھی ٹھنڈا گرم کرتے رہنے کا پرابلم مطلب کیونکہ ٹائم نہیں ہے اور پیکنگ کرنا ہے گائز تو پیکنگ میں بہت زیادہ سمائے جاتا اور کل کا دن میں ویسٹ نہیں کرنا چاہتی ہوں کل مجھے جانا ہے پھر پیکنگ میں پورا دن میں لگی رہوں گی تو پھر اور باقی آج سب کچھ کل کا بات بتا دوں گی تو کل آپ لوگ کیا دیکھیں گے ویڈیو میں چلیے وہ سب باتیں نہیں کرتے یہاں پہ میں مسترڈ نکال لی پوریا بنانے کے لیے اور ہمارے زردہ بلکل ریڈی ہو گیا دیکھ چکتے ہیں بہت یمی یمی بنا ہے بہت جیادہ ٹیسٹی تھا تو اس کو بھی پوریا کو اچھے سے بھر لیتے ہیں بھر بھر بنایے تھوڑا کنجو سے ہی نہ کریں تو اچھے سے میں بھر لیتی ہوں ڈال کو ڈال کے بچے لوگ دیتے دیتے سوچی بھائی لوگ بھول دیتے ان لوگ بھوک لگ گئی ہوگی بچے بھی کچھ بھی اچھا بناتا تو سب کو بھوک لگ جاتا سچ میں کس کے کس کے گھر میں اچھا بتائیے گا اور یہاں پہ فٹا فٹ سے میں بیل رہی ہوں اور بیلنے کے بات سے بناونا کے سب کو کھلانے کے بات میں بھی ایک پوری بات میں کھاتی کیونکہ ممی جیت کرتی کیونکہ مجھے بار بار کھانا اچھا نہیں لگتا میں کھاؤں گی تیکی بار کھاؤں گی برنا پھر بار بار کھانا اگر کھالوں گی اگر ابھی تھوڑا سا بھی کھالوں گی پھر میں رات میں کھانا نہیں کھاؤں گی تو اسی لئے میں ایک ہی پوری کھاتی ہوں پھر بھی میرا من بہت بھاری ہو جاتا ہے کیونکہ پوری اڑی زیادہ کچھ مجھے خاص جمتا نہیں اور پوری جو ہے میں ہمیں سب بتاتی آپ کو ماشٹرڈ اویل میں بناتی یا سارے لوگ اس کا فلیور پسند نہیں پر مجھے بہت پسند پتا ہے ماشٹرڈ اویل میں ایک فلیور ہوتا ہے جو آپ کی پوری کو اور جیزا ٹیسٹی بناتا سچ میں بہت لوگ بولتے ہیں کہ اویل جیسا فلیور آئے گا کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا اسی فلیور کے لیے ہم بناتے ہیں اور جیسا فلیور آئے گا کیوں اچھے سے اس کو سکیں گے دھیمی دھیمی آس پہ بلکل چار طرز پہ دبا دبا کے اچھے سکتے میں کیسے سیکھتی سائٹ سے بھی پریس کرتی ہوں تاکی اچھے س مطلب کرسپی بنے پراتھا اوپر سے کرسپی اندر سے بناتے ہوں اور زیادہ ہائی فلیم بھی نہ ہو اور زیادہ لو فلیم بھی نہ ہو پراتھا کریں گے تو کڑک بن جاتا زیادہ ہائی فلیم کریں گے تو اوپر سے جل جائے اندر سے کچھ رہ جائے گا اسی لئے باتوں کا تھوڑا سا دھیان رکھتے کم جادہ پراتھا کو سیکھتے ہیں چلیے یہاں پہ میں پروس رہی ہوں اور یہ میں کس کے لئے پروس رہی ہوں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ میں پروس رہی ہوں آپ تک کے لئے سا لوگ آجائے کھانے کے لئے گرما گرم جردہ اور گرما گرم پوریا بلکل دھونہ دار ہے بناتے ہیں تو دال بھڑی پوری اور زردہ تو بچے دیکھیں کتنے ہیپی ہیں سب کو میں دے دی ہوں بھائی کو بھائی کھانے کے لئے یہاں سمائیا تہرین اور بھائی جن کو بھائی بلائیں کیونکہ بناتی جاری اور میں دیتی بھی جاری یہاں پہ سینڈویچ بنا کھا رہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور آپ لوگ بھی ٹرائ کری گئے سینڈویچ اندر جردہ ڈال کے سینڈویچ بنا کھا رہے چلی ان کو کھانے دیتے ہیں اور بابی ممی آگئی تھوڑا سا کیچن میں میرا ہیلپ کرنے کے لئے بھولی اور میں بھروا دیتی ہوں جلدی سبن جائے گا تاکہ میں پیکنگ کر لوں اب میں کھا رہی ہوں مجھے لگ رہا ایسا کل تو اب چلے جانا اتنا سکون سے اب میں سیاد نہیں کھا پاؤ ایسا نہیں گھر پر کوئی پروبلم نہیں ہے میرے گھر مطلب ایسے ہی دل تھوڑا سا اپنے فیملی میں لگا رہتا ہے سب کا لگ رہتا ہے ایسا نہیں ہے تو اب میں پیکنگ کروں گی کھا لیتی تھوڑی دیر ریسٹ کرنے کے بعد پیکنگ کروں گی ایسا نہیں کھا لی اور پیکنگ میں لگ گئی کوئی میں مسین تو نہیں نورمل جیسے آپ سب لوگ ہیں میں ہوں پیکنگ سٹارٹ ہو مطلب پیکنگ کرتے کرتے ساڑے گارہ پونے بارہ تک ہو گیا تو انہوں کو دارٹ اٹھ سننے کو بولتی ہوں وہ لوگ سوئے نہیں ہی روم میں ہی ہی جگہ ہیں ماما کے ساتھ تو ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ ممی بہت جیت کر رہی تھی تو یہاں پہ میں کھا لیتی ہوں تھوڑی سی ایسے ہی کھا لوں گی بس زردہ سے نہیں کھاؤں گی ممی بجی لے ایسے ہی تھوڑا نمکین کھانے کا دل کر رہے تو ایک پراتھا جمتا نہیں کسی بچیز پراتھا جمتا نہیں ہے بس مجھ پتہ کون سا پراتھا چلگتا آلو پراتھا کافی یمی لگتا ہے اور میں بہت سوک سے کھاتی ہوں گرم تو جیدہ سوک سے نہیں کرتی پر ٹھنڈا بہت سوک سے کھاتی ہوں آلو پراتھا مجھے بہت پسند آتی رات میں بنا رکھ دیجئے پہلے بولتی تھی میں شادی نیزی تب کی ہمت کر میں بنائی ہوں بہت زیادہ پسند تو کل ملیں گے گائز ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک بائی بائی اللہ حافظ